ویلکم ٹو اسلامی احساس یوٹیوب چینل آپ لوگوں کا اسلامی احساس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید موسیقی احساس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید 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 ہے کیسے ہم سمجھیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے ہمارا ایمان کامل ہے ہمیں ایمان کا عالی مقام حاصل ہے یا رضی اللہ یہ ہم کیسے سمجھیں گے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شاہد فرمایا عزا سرکت کا حسانت وساعت کا سیعت کفانت موٹی جب نیک عمل کرو بڑھیا عمل کرو اچھا عمل کرو اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرو اور تمہیں خوشی محسوس ہونے لگی دل آپ کا خوشیوں سے بھر جائے آپ کو صرف محسوس کرنے لگے تو سمجھیں آپ کو ایمان ہے اور اگر انسان اور آپ سے کوئی غلطی واقع ہو جائے تو گناہ سرزد ہو جائے تو آپ کو غم لاحق ہو تو آپ سمجھیں آپ کو ایمان صحت ہے آپ کو ایمان صحت بخش ہے آپ مومنِ کامل ہیں اور اگر آپ نے نیک عمل کیا دیکھا دیکھی کام کیا سارے لوگ مسجد میں رہے تھے آپ بھی آ گئے اور آپ نے نماز پڑھ لی لیکن آپ کا دل خوش نہیں ہوا آپ کے دل میں خوشی محسوس نہیں ہوئی آپ کو بہت زیادہ اچھا نہیں لگا یا آپ نے گناہ کیا اور گناہ کی وجہ سے آپ کو غم نہیں ہوا بلکہ ایسا ہی ہوا جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی تھی آپ نے ہاتھ سے آجا دیا گناہ کو آپ نے ایسا ہی سمجھا برائیوں کو آپ نے ایسا ہی سمجھا آپ سمجھیں آپ کا ایمان کامل نہیں آپ کا ایمان ناقص ہے آپ کا ایمان سے حق مند نہیں ہے آپ کا ایمان ایمان مریض ہے یہ ہم آئے ہیں کہ ہم خوش ہیں ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم جامرہ رحمانی اور خاندرہ رحمانی ہم آئے ہیں اپنے بزرگوں کی زیارت کرنے کے لیے ان سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ نے ان میں جو طلب اور دین کے لیے اپنے آپ کو مٹانے کا جو جذبہ ان حسرات کا اللہ نے عطا کیا ہے ہم ان کی صحابت میں بیٹھیں گے ان کے پاس رہیں گے ان کی بات سنیں گے تو میرے اندر بھی دین کی طلب دین کا طلب ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے گا اس مقصد کی لیے آئے ہیں بڑا عظیم مقصد ہے آپ کا آپ کو اس آنے پر خوش ہونا چاہیے آپ اس آنے کے آفت مسرورت ہونی چاہیے اور لگنا چاہیے ہم نیک کام کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ رب العزت کا اس جام رحمانی اور خانق رحمانی پر بڑا کرم رہا ہے کہ ہر دعوت میں ہر رمانے میں اس کے سرپرست اور اس کے ذمہ دار اور خانق رحمانی کے سجادہ رشید ہوئے ہیں اللہ نے ایک کمالات سے نوازہ ہے اللہ نے ایک کمالات سے نوازہ ہے اللہ نے ان کے اندر دینی شعود بھی عطا کیا ہے اور دنیا کا شعود بھی عطا کیا ہے ہمارے اس وقت کے موجودہ سجادہ رشی ہیں اللہ نے ان کے اندر بھی بے پناہ اندر بھی عطا کیا تھا عطا کیا حضرت مولانا وری صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے ہم لوگوں کو تڑکتا وقت چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے اور ایک خلا محسوس ہونے لگا تھا کہ جام رحمانی کا کیا ہوگا خانق رحمانی کا کیا ہوگا لیکن اللہ رب العزت نے ان مزرگوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ نے ایسا سجادہ رشی ایسا جانشی آتا فرمایا جن کے اندر ہر طرح کی عطا صلاحیت مولتے ہیں ہم اپنے کمروں میں پڑے رہتے ہیں ہم آرام کرتے رہتے ہیں ہمیں اپنے بارے ہم کوئی فکر بھی نہیں ہوتا ہے ہم کچھ سوچتے بھی نہیں ہیں لیکن جو موجودہ سجادہ رشی ہیں ان کے عرض طلب اور طلب موجود ہے کہ لوگ برباد نہ ہو جائیں خانقہ مانے والے ایسا محسوس نہ کرنے لگیں ہمارا کوئی نہیں ہے اس لئے وہ طلب طلب وہ دعا بھی کرتے ہیں ہماری طلب توجہ بھی کرتے ہیں نیان بھی دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ خانقہ رحمانی جیسے پہلے آباد رہا ہے اب بھی آباد رہے گا اور آپ کی عقین ہونا چاہیے آپ اس بات کی عقین کر لینا چاہیے کہ موجودہ سجادہ نشی میں ہر طرح کی خوبیہ کمالات موجود ہے اس زمانے میں جن چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اللہ نے ان حضرات کو بھر پر عطا فرمایا ہے آپ اس پر اعتماد کرنا چاہیے اور آپ کو خوش ہونا چاہیے اس لئے آپ اتمنان کے ساتھ آئیے اور بار بار آئیے اپنے تعالیوں کا اظہار کیجئے ان اکابرین سے لینے کی آپ کوشش کیجئے اور جیسے چرام سے چرام جلتا ہے ان کے دلوں میں دیل کا جو چرام ہے آپ ان کے پاس رہ کر کے ان کے قریب رہ کر کے ان سے ملاقات کر کے پانچیت کر کے اپنے دلوں کا بھی چرام جلائیے اور اپنے اپنے علاقوں میں روشنی آپ پھیلائیے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے میں نے ابھی جاہب کے سامنے قرآن کریم کی قائد تلابت کی ہے ایک انسان کے لئے ایک بڑا مسئلہ ہے انسان جب زندگی گزارتا ہے انسان جب زندگی کے راہوں پہ چلتا ہے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جگہ جگہ دیوارہ کھڑی رہتی ہے جگہ جگہ رکاوٹہ کھڑی رہتی ہے جگہ جگہ مسائل آتے رہتے ہیں ان مسائل کا حل کیا ہوگا یہ مسائل کیسے حل کریں گے ایک شکم تو یہ ہے کہ انسان اسباق پہ اختیار کرے انسان اسباق پہ اختیار کرے اور اسباق کے راہوں سے مسائل کو حل کریں انسان جب مسائل کو اپنے اسباق کے اپنے سوچے ہوئے تنمیر کے اعتباس سے حل کرنا چاہتا ہے یقین جانئے آپ کے مسائل حد نہیں ہوں آپ کے مسائل بلستے رہیں گے آپ پریشانیوں کی دلدل نفستے رہیں گے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ مَن يَتَّقِ اللَّهِ جادمی اللہ سے ڈرتا ہے جادمی اللہ کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے مَخْرَج بنا دیتے ہیں مصیبتوں سے نکلنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اور انسان آسانی سے مصیبتوں سے نکل جاتا ہے آسانی سے نکل جاتا ہے اس لیے دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آدمی اپنے دماغی قوتوں کو زیادہ سرخ نہ کرے اپنی دماغی صلاحیت کو بہت زیادہ سرخ نہ کرے بلکہ اس کو چاہیے کہ جو اللہ رب العزت مصیبت پیدا کرتے ہیں انہیں کے پاس مسائل کا حل بھی ہوتا ہے انہیں کے پاس مسائل کا حل بھی ہوتا ہے آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اور تقویٰ کی بنیاد پر اللہ سے تعلق کی بنیاد پر اللہ سے مانگئے مسائل حل ہو جائیں